شہر رمضان الذي اوزن فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان آپ لے لیں آپ کا حق ون وٹا سکس ہے آپ لے لیں اس میں آپ ایک ہے تو ہماری مشکل کیا ہوتی ہے جیسے ہی انتقال ہوتا ہے فوراً وراست کیا ہونی چاہیے تقسیم کر دینا چاہیے بڑا بھائی گھر پر خفزہ کر کے بیٹھ جاتا سالوں سال مئی کا جانا تقبیش دالے تو مئی کا جانا ارے کہیں بھی جا بھائی تو پہلے باپ کی پراپرٹی بیش بھائیوں کا حق بھائی کو بہن کا حق بہن کو دے دینا چاہیے اس سے کیا نہیں ہوگا اختلافات نہیں ہوں گے گھروں پر خفزہ کر کے سالوں سے اگر بیٹھ جاتا ہے کبھی بڑا بھائی خفزہ کر لیتا کبھی کوئی اور خفزہ کر لیتے براسط تقسیم نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں اختلاف کا سبب بنتی ہے دیکھیں یہ کہتی ہیں صفیہ بن تحوی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ میں اپنے والد کی بڑی چہتی تھی والد کون تھے حوی بن اختب جو یہودیوں کے سردار تھے مدینہ کی ان کے چاچا تھے حوی بن اختب کے ابو یاسر ابو یاسر یہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں اس لئے کی لوگ بھی مدینہ کے تھے اور جیسے ہی وہ سامنے آتی ہیں تو سارے بچوں کو چھوڑ کے پہلے یہ صفیہ کو گود میں اٹھا لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دونوں گئے کون کون حوی بن اختب دو بھائی حوی بن اختب صبح جا کے رات میں سورج غروب ہونے کے بعد واپس آئے کہاں گئے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جب واپس آئے تو کیا حالت تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتی ہیں بلپل تھکے ماندے گرتے پڑتے لڑکڑاتی چال چلتے ہوئے واپس آئے میں حسب معمول دوڑتے گئی کہ مجھے گود لیں گے لیکن انہوں مجھے گود نہیں لیا اور میں نے اپنے اببہ اور چاچہ کو سنا کہ وہ میرے والد خیب نے اختب سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد آئی تو وہ دونوں پر یہ کیا وہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی خسم چچا نے کہا کہ آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچار رہے ہیں والد نے کہا کہ بالکل اچھا ٹھیک ہے اب محمد کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو کیسے ہم ان کے ساتھ یہ کریں تو والد نے کہا کہ دشمنی دشمنی کریں گے اللہ کی خسم جب تک میں زندہ رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کروں گا یہ یہودی تھے جو کہہ رہے تھے ان کے واقعے کو آپ پڑھیں گے تو تاجب ہوگا ہوئی ابن اختب آخری وقت تک اسلام دشمنی کرتے رہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخر میں ان کو گرفتار کر کے لائے گیا تو اچھا ریشم کا اچھا فل اچھا جھبا پہنے ہوئی تھی بہت کاشک اب اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائے گا تو انہیں کیا کہ اپنے جھبے کو اپنے ہاتھ سے پھار دیا صحابہ نے پچھا رہے کیوں ایسا کر رہے بلا کہ میری ختل کے بعد تم لوگاں کار لیتے نہیں اس کے لئے سے میں اچھا کیا کر دیا ہوں اس کو پھار دے رہا ہوں کہ مجھے ختل کرو گے اس کے بعد میری یہ خمیس آپ لوگ نکال لوگے اس لئے میں کیا کر رہا ہوں اس خمیس کو میں خود ویش کر دے رہا ہوں تو وہ ختل ہوئے ختل کر دئیے گئے پھر ان کے جو صفیہ ابن کے ہوئی ابن اختب کے جو شوہر تھے وہ بھی ختل کیے گئے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو کہتے ہیں کہ ایک اور بات جس میں کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس روایت سے ملتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام یہ بھی ایک یہودی عالم تھے جیسے مسلمانوں میں شیخ صاحب عالم صاحب مفتی صاحب ہوتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہودیوں کے عالم تھے تو وہ اسلام لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے سوالات انہوں نے کیا اور جب جوابات سنے تو مسلمان ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے میں کبھی چاند چاند سے زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی کو پاتا تھا اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی یہودی قوم بڑی بہتان تراشقوں ان کے مطلب کے عدمی ہیں تعریف کریں گی ان کے مطلب کے عدمی نہیں ہیں کیا بولیں گی ان کو کیا بھی چاہتا نہیں جیسے لوہاں بولتے ہیں ان کے مطلب کا فتوہ دیئے تو ہمیں بڑے آلیں ان کے مطلب کا فتوہ نہیں دیئے تو ہمیں گھاس چلنے والے ایسے جو بولتے ہیں ارے وہ شیخ کو کیا بھی آتا نہیں کئی کو انہوں سب حلال کرتے نہیں روٹری کلوب، لائنس کلوب سب بولتے ہیں حرام بولتے ہیں اسے حلال بولو انہوں بڑے ادمی ہیں تو اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ سارے کے سارے اس میں ممبرشپ لیے ہوئے ہاں ہزاروں لاکھوں روپے چندہ دیتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ ملت کے مسلمانوں کو دو اب تم اپنی کمیٹیاں بناو اپنے نوجوان ہیں اپنے آرگمیزیشن بناو وہاں پیسہ خرچ کر ضروری نہیں کہ تم کسی کلوب میں جاؤ اور وہاں چندہ دو وہاں کے ممبرشپ بنو بس ایک فخر ہے اور وہ ایک چھوٹا ایک بیچ دے گا وہاں لیکا گورنر وہ بڑے شان سے لگائیں گے دعوتوں میں ایسے سینہ تانتا میں اس کا گورنر نہیں کبھی دیکھیں ہیں نہیں دیکھیں تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کی ممبرشپ آپ کو نہ دے خدمت کرنی ہے کر سکتے ہیں بہت سارے سیکٹرز ہیں دینی خدمت آپ کر سکتے ہیں میڈیکل کیام چلا سکتے ہیں بہت سارے طبی کیام چلا سکتے ہیں آنکھوں کا کیام چلا سکتے ہیں اللہ نے بڑی ٹیم دی ہے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سارے احسین تو آپ خود کر سکتے ہیں مسجد کی طرف سے کسی اور اور مسجد کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیا کہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی قوم بڑی بہتان تراش ہوں تو یہ کیسے معلوم ہوگا بولا اللہ کے نبی میں آزمائش کے طور پر کہتا ہوں میں مسلمان ہو گیا میں گھر کے اندر چھپ جاتا ہوں آپ سارے یہودیوں کو بلائیں بلا کر میرے تعلق سے پوچھئے کہ میں کیسا آدمی تو عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چلیں گے سارے یہودیوں کو بلا بلائیں بھئی آپ کے وہ شیخ صاحب جو عبداللہ بن سلام ہیں آپ کے بڑے شیخ نہیں کیسے آدمی ان کے بارے میں آپ لوگوں کا فیڈبیک کا ہے کیسے آدمی تو یہودیوں نے بولنا شروع کیا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں کون عبداللہ بن سلام یہ کون بولنا ہے یہودی بولنا ہے ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں ان کے باوا بھی بڑے عالم تھے اچھا ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں بڑی بڑی تعریف کی ہمارے افضل آدمی ہیں ہمارے فیوریٹ آدمی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری باتیں سن کر بلے اچھا بولو بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو تم لوگوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں کہیں ہیں اگر عبداللہ بن سلام اگر مسلمان ہو جائیں تو تو یہود نے جیوس جو آئے تھے دو تین مرتبہ کہا اللہ ان کو اس سے بچائے رکھے کہ وہ مسلمان نہ ہو اس کے بعد عبداللہ بن سلام اندر سے باہر نکلے نکلتے نکلتے کلمہ پڑھتے نکلے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول جیسے ہی یہ لوگ ان کو دیکھے یہودیاں جو اب تک کیا بول لکھتے ہیں انہوں ہمارے اچھے آدمی ان کے باوہ اچھے انہوں بڑے عالم ان کے باوہ حبیرتی بڑے عالم بول لکھتے ہیں نہیں پوراں کیا قدر پلٹ بدل دیئے قائم بدلتا نہیں اب کیا بول لکھتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ لوگ شرونہ و بنشردینہ انہیں ہمارا سب سے برا آدمی ہیں انہیں اس کے بابا بھی برے ستھے سو ہرے اب بچھنا تمہیں بول لکھتے ہیں انہوں وہ اچھے آدمی ہیں بولا کہ یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہیں سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی ساری برائیاں شروع کر دی تو یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا اور مدینہ میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا کہ یہود کیسی قوم اپنا رہا تو سب کچھ اپنے آدمی نہیں رہے تو سب کچھ غلط ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے جو نوجوان بچے ہیں یا اسلام دشمن طاقتیں ہیں یا ورنٹلیزم جو مستشریخین وہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں پر بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ جنگیں کی ان کو قتل کیا ان کی عورتوں کو اپنے لونڈی بنایا باندی بنایا ان کے بچوں کو خید کیا ایسا کو سوچتے ہیں تو اسی کا جواب شیخ نے یہاں دیا ہے کہ مسلمانوں نے زیادہ کیا یا غیروں نے ان کے ساتھ زیادہ کیا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی مکہ سے مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آگئے تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا مکانات اور مال و دولت سب کچھ سیز کر لیا ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور مسلمانوں اور ان کی بیوی بچوں کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے صحابہ ادھر آگئے بیوی بچے مکہ میں فز گئے ان کو ہجرت کرنے دیتے نہیں تھے بلکہ جس کو پاسکے قید کر کے طرح طرح کی عذیتیں دی پھر اسی پر بس نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور دعوت کو بالکل جہ سے اکھار پھیک دینے کی سازش کی دیکھئے جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر پانس سو کلومیٹر دور مدینے کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنے ساکھ کا اپنے اسٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے قبیلوں کو لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور مدینے کو ایک طرح کیسے بائیکارٹ کر دیا کہ مدینہ سے کوئی مال نہیں لیں گے مدینہ کوئی مال نہیں بیچیں تو مدینہ جہاں بہت سارے صحابہ حضرت کر کے آگئے تھے بہت ساری تجارتی تعلق تھے اس سے تنگ دستی کا شکار ہو گیا تو مہاجری پناہگزیروں کی تعداد زیادہ بڑھتی جا رہی تھی لیکن سارے لوگوں نے مدینے کا بائیکارٹ کر دیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب کون ظالم ہے مسلمانوں نے ظلم کیا یا مسلمانوں پر دوسروں نے ظلم کیا اب مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے مالوں کو ضبط کیا وہ بھی ان سرکشوں کا مالوں کا ضبط کریں ان کے مالوں کو یہ کیا کریں حاصل کریں جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ستایا مسلمان بھی ان کو ستائیں یہ حرج نہیں ہے اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں مسلمانوں کو حق بنتا تھا کہ وہ بھی اس طرح کریں جیسے کہتے ہیں جیسے کو تیسا انگلیش میں کیا بولیں گے ٹیٹ فا لیکن سیر کو سما سیر دیں سیر کو کتنا دیں گے سیر ہی دیں گے ہم لوگ کیا کر دیں تمہیں اگزار رتی کا تو ہمیں کیا کریں گے زیادہ کریں گے ویسا اسلام میں بولتا جتنا آپ کو نقصان پہنچا آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں اتنا بدلہ لے سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے قافلوں پر حملہ کیا ان کے مالوں کو مسلمانوں نے حاصل کیا ظلم نہیں کیا اس لئے کہ ان کے ساتھ آلڑی اس سے پہلے ان لوگوں نے بالکل ایسا ہی کیا تھا اس کے بعد دیکھئے ہمارے ساتھ رہیں ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہمارے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے یہاں جمعے کے دن بارہ ربی اول ایک مطابق ٹونٹی سیبن سپٹمبر ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی گھر اترے تھے جب مدینہ آئے تھے جمعے کا دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب جمعے کی نماز کو اللہ کے ربی وہاں پڑھے تھے راستے جہاں مسئل جمعہ شام ہوتے ہوتے مدینہ آگئے اور مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی گھر میں رہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا مسجد بنایا مسجد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ مسجد ہماری ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسجدیں ایسی نہیں ہیں جہاں سنت کی مطابق نماز ہوتے ہیں لوگ پریشان ہیں کئی کئی پانچ پانچ دس دس کلومیٹر جانا پڑتا ہے مسجد کی کہ جس مسجد میں صحیح نماز ہوتی اگر ہے تو عورتوں کا انتظام نہیں تو ہمارے پاس ماشاءاللہ عورتوں کا انتظام بھی ہے ایسی کا انتظام ہے اتنی پشادہ مسجد ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنا بڑھو اس نعمت پر آپ اپنا پیسہ خرش کریں اسے پاک صاف رکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی اس گھر میں آپ ایک معاون بنے مددگار بنے خدمتگار بنے آپ کی طرف سے کوئی فتنہ خساد جنم نہ لیں آپ کی پرسنالیٹی اس فتنے میں اہم سبب نہ بنیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی فتنہ ہو جائے کئی مسجدیں ایسی بھی ہیں جہاں ون میں ناؤنی سارا انہی کا چھوٹا کمیٹی نہیں کیا مینی ایسی مسجدیں بے کر کہ یہ کمیٹی سے کیا ہوتا ہے چار لوگ بیٹھتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کام صحیح ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کہہ کیا مسجد نبی بنائی جگہ کا انتخاب کرنا تھا کہ کس جگہ مسجد نبی بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اوٹنی بیٹھی تھی وہی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ربی بنائیں اور اس زمین کے جو مالک تھے جو یتیم بچے تھے دو یتیم بچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین قیمتاً خریدی یعنی پیسے سے وہ زمین خریدی اور خود سے مسجد کی تعمیر میں حصہ دی خود سے کیا ہوئے اسی لئے میں اکثر بولتا جو مسجد کے متولیان ہیں مسجد کے صدر ہیں بھئی کب تو بھی تمہیں جا کو دیکھو بات روما کیسے ہی خود جا کے دیو ہمیں گا متولیان صاحب گھر سے پورا تیار ہو کبھی گئے نہیں کئی ایسے مسجدوں میں ہم گئے کبھی متولیان صاحب پہ بھی ادھر گئے ہی بھلا کبھی آپ جا کے دیکھیں آپ مسجد کے صدر ہیں آپ جا کے دیکھیں سفائی کیسے ہیں پاکی سفائی کیسے تاکہ آپ کو معلوم آپ مسجد کے صدر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے تعمیر میں خود شریک ہے خود پتھر اٹھا رہا ہے خود مسجد بنا رہا ہے یہ دیکھیں کہتے ہیں آپ ایٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اور پتھر ڈھو رہے ہیں مسجد اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فقفل الانصار والمہازرہ اشعار پڑھ کے کام کرتے ہیں تو کام میں تیزی آتی ہے جوش بھی آتا ہے اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ یا اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے فاغفر للانصار والمہازرہ یا اللہ انصار والمہازرین کو بخش دے اور یہ بھی فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیپ اور پاکزہ ہے آپ کے اس طرز عمل سے صحابہ اکرام کے کام میں بھی جوشہ داتا ہے وہ دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تو ہم کیوں کام نہیں کر رہے صحابہ اکرام کہتے لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَدَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلِ اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرتے رہے تو یہ ہمارا کام گمراہی کام ہوتا ہے ہم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی کام کریں ہم بیٹھتا ہیں صحابہ مجوش سے کام کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ جس جگہ مسجد بننے والی تھی وہاں چند خبریں تھی پرانے زمانے کی خبریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں وہاں سے منتقل کرا دی ہو سکتا وہ خبریں وہاں سے شفت ہو سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ شفت کرا دی اور کچھ خجور کے درخت تھے غرخت کاٹے دار درخت بھی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی جو خبریں وہاں تھی وہ کھڑوا دی خبریں نکال دی اور خجور کے درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا اس لئے کہ وہ زمانے میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اور جو دیواریں تھیں مسجد کی کچھی ایٹوں اور گارے سے بنائی گئی اور چھت پر کھجور کی شاقے ڈالی گئے کھجور کی جو پتے آتے نہیں وہ صلاح کا وہ بنے اور پتے ڈال دئیے گئے اور کھجور کے جو تنے آتے نہیں اس کو پلر بنا دئیے گئے بیچ میں کیا مسجد رہے ہوئے اللہ کے روی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو کہتے ہیں قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک ایک سو ہاتھ لمبی تھی مسجد کتنی بڑی تھی ایک سو ہاتھ لمبائی چوڑائی بھی اتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو چند کمرے تعمیر کر آئے آج بھی وہ کمرے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ادھر قبلہ ہے تو ادھر رائٹ سیڈ میں وہ کمرے موجود ہیں یہ کمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے تھے جب کمرے بن گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہو کے گھر سے وہاں منتقل ہو گئے چلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کیسی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے کہ یہ مسجد کیسی تھی مسجد صرف نماز کے لیے نہ تھی ہمیں ہمیشہ ہی تو مسجد صرف نماز کے لیے نماز کے لیے کتے ہیں مسجدائیں ہاں ہری پیلے لال کتے ہیں ہاں بہت مسجدائیں اور ادھر یہاں آپ پریمیٹ چل جائے ہیں اور اگر من آپ کے ذرا دور جانے کا کرتا ہے اور ادھر کیتنے مسجدیں تو مسجد صرف نماز کے لیے وہ مسجد جیسے تھی بلکہ ایک انورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعریمات اور ہدایات کا درس حاصل کر سکتے تھے بیٹھ کر لوگ پڑھتے تھے آپ پڑھیں سکانے والے سکائیں اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے یہ جیس سب لوگ مل کے بیٹھتے باتیں کرتے ہیں تاکہ ایک حسی خوشی کا ماحول ہو اور جیرے کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا یہ ہو تو وہ کہتے ہیں ایک مرکز تھا جہاں اس ننگلی سے ریاست کا سارا نظام چلائے جاتا تھا یعنی ایک سیکریٹریٹ بھی تھی وہی سے سارا نظام چلتا تھا فوجہ وہی سے بھیجی جاتی تھی خیدی وہی لانکہ خید کیے جاتے تھے کیا مزجد ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے ہیں اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھی اس کے علاوہ ایک پارلیمنٹ تھی جس میں مجلس شورا مجلس انتظامیہ کی جلاس سناقل ہوتے تھے ساری میٹنگیں اس مسجد میں ہوتے تھے تو مسجد ایسے ہونی چاہیے ہمیشہ اس بات کو دماغ سے نکال دیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے ایسا نہیں ہے بہت ساری نہ مسجد وہ زبانے میں ہاسپٹل بھی تھی صحابہ جو زخمی ہوئے ان کو لاکر مسجدی میں رکھا گیا ان سب کے ساتھ یہ مسجد ان فقراء اور مہاجرین کے خاصی بڑی تعداد کا مسجد تھی پہلے زمانے میں چندے کیلئے لوگ آتے تھے رہ جاتے تھے مسجد میں بچپن میں بڑے بڑے عالموں کو دیکھا ہوں آتے تھے ہفتہ اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں خطرات ہیں اسی لیے تھوڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے لیکن مسجد برحال مسجد ہے اور وہ صحابہ جو مدینہ سے آئے تھے جن کا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا نہ بیوی بچے گھر بار وہ لوگ کہاں رہتے تھے مسجد ہی میں رہتے تھے مسجد ہی ان کا پڑاؤ تھا نہ ان کا مال تھا نہ بچے تھے تو کہتے ہیں پھر ازان کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے ازان خواب میں صحابی نے دیکھا اور یہ ازان پانچ مرتبہ اس زمانے میں دی جاتی تھی جس سے سارا عالم لرز اٹھتا تھا جو صحابہ کھتوں میں کام کرتے تھے وہ سارے کے سارے ازان سن کر آ جاتے تھے نئی نئی مسجد بنی تھی کیا شوق تھا کیا جذبہ تھا سب مل کر آ جاتے تھے اس سلسلے میں عبداللہ بن زید بن عبدرب ہے جنہوں نے خواب دیکھا تھا عبداللہ بن زید بن عبدرب ہے یہاں ایک چیز اچھی طرح نوٹ کرنا خواب دیکھا کس نے عبداللہ بن زید بن عبدرب ہے اللہ کے نبی نے عذا دینے کو کہا کسے بلال سے یا ابو محضورہ سے ابو محضورہ کیا تھا وہ ازان کی نخل کرتے تھے وہ چھوٹے سے بچے ازان تو لیکن ان کی آواز اتنی پیاری تھی ان کو بھی تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کی آواز اچھی تھی عبداللہ بن زید بن عبدرب وہ لڑنے کی کھڑے ہیں میں ہی دیکھا سو خواب میں میں ہی چہدہ دوں گا انہوں نہیں دینا نہیں ایک آدمی دیکھ سکتے ہیں لیکن تجربہ کسی اور کو ہو سکتا ہے آواز ان کی اچھی تھی گرچے کے بلال نے خواب میں دیکھا نہیں تھا لیکن حکم اللہ کے نبی کا تھا اللہ کے ربی نے کہا ہے کہ خواب میں آپ نے دیکھا ہے ان کو کلمات سکھاؤ ازان ان کو دینا ان کی آواز بلند تھی آواز میں کشش تھی اور سارے لوگ سنتے تھے ایسا ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگ جو مکہ سے ادھر آ گئے تھے یا مہاجرین ان کی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی اخوت اسلامی بریدرہود بھائی چارگی اخوت کرایا یعنی بھائی بھائی بنایا یعنی ایک مہاجر کو پکڑا ایک گھر میں سارے لوگ جمع ہوئے شاید وہ انصر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا سارے مہاجر اور انصار جمع ہوئے ایک ایک انصار کو بلاتے ایک ایک مہاجر کو بلاتے دیکھو تم انصار مدینہ کے ہوں گھر بار ہے بیوی بچے ہیں یہ مہاجر ہیں اس کا کوئی نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کیا کیا آپس میں بھائی بھائی بنایا اسلامی بریدرہود اور اسی کو لے کے وہ ایجپٹ میں لوگوں نے جماعت بنایا اور مزش بنایا تو جس سے فائدہ تو نہیں ہوا لیکن نقصان تو زیادہ نقصان تو زیادہ ہوا کئی حکومتیں چلے گئیں اور نوجوانوں کو مسلیٹ کیا گیا بہت زیادہ نقصان ملت کو اٹھانا پڑا تو انشاء اللہ کچھ اور باتیں کل کے درس میں یہ کیسے بھائی چارگی تھی کیسے صحابہ اکرام کی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی کل کے درس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے الہ العالمین ہماری ٹھوٹی ٹھوٹی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما یا اللہ مسلمانوں کے جان و مال و عزت و عفتوں کی حفاظت فرما اے الہ العالمین ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہوئی ہیں یا ان تمام خطاؤں کو محاب فرما اللہم انا کافن تحب بلعف فاق و安 schema اللہم اننکا عفون تحب بلعف فاق و安-) رحمتک یا رحمن راحمین والحمدللہ رب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ